دوستو اس ویڈیو میں ہم لو بات کرنے جا رہے ہیں ریلانس انڈرسٹی لیمیٹڈ اور فیوچر گروپ کے بیچ کی جو ڈیل تھی اس ڈیل کو لے کر کے لیٹس اپ ڈیٹ جو ہے کیا ہونے والی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویشٹ کرنا چاہوں گا جلدی سے پہلے ریکویشٹ کہ اگر آپ کو ڈیمنٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں ایک لنک ہے دوسری ریکویشٹ کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو یہاں پہ دیکھئے ریلانس اور فیوچر گروپ کی جو ڈیل ہے اس ڈیل کو لے کر کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ سنگاپور کے انٹرنیشنل آر بیٹریشن سینٹر میں جو ہے اس کیس کو لے کر کے ایمیزن اور فیوچر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو لے کر کے سنوائی ہونے جاری ہے دو جولائی سے جی ہاں دو جولائی سے سنوائی ہونے جاری ہے اور فیوچر کنزیومر لیمیٹیڈ کی طرف سے سیٹریڈی کو یہ بات فائلنگ کرتے سے باتایا گیا کہ جو ٹرمینل ہے اس کو کونسٹیوٹ کر لیا گیا ہے سنگاپور کے انٹرنیشنل آر بیٹریشن سینٹر کے دوارا تاکہ آر بیٹریشن پروسیدنگز کو چلائی جا سکے فیوچر اور ریلائنس انڈیشنل لیمیٹیڈ ڈیل کو لے کر کے اور یہ کونسٹیوٹیوشن فیفتھ جنوری ٹرمینل کو ہی کر لیا گیا تھا یہاں پہ فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کی طرف سے جو ہے جو فائلنگ کری کہ اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے یہ دو باتوں کے اوپر مینشن کر رہا ہے دو اپلیکیشن جو ہے بسکلی ٹرمینل کے سامنے انہوں نے رکھا ہوا ہے فائل کیا ہے جس میں پہلا اپلیکیشن یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جیوریڈکشن ہے ٹرمینل کا وہ نار ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ کہیں کہیں انڈیان لاغ کے اگنسٹ ہے دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ ہے امرجنسی آر بیٹریٹر اس کو ویکیٹ کیا جا سکے یعنی اس کو پوری طریقے سے جڑ سے اکھاڑ کے فیکا جا سکے ٹھیک ہے تو جیسے کی جو فائنلائز ڈیٹ اسکیڈول یہاں پہ ٹرمینل کی دورہ کیا گیا ہے کہ بارہ جولائی دو جارکیس تک جو ہے یہ اس مددے کے اوپر ہمیں کومنس ہوتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے مینوائل اگر کچھ بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا اور دیکھیں یہاں پہ ریلائنس انڈسٹری لیمیٹڈ جو ہے اپنی سائیڈ آرم ریلائنس ریٹ الوینچر لیمیٹڈ کے جریعے 24,713 کرو روپے کی اس ڈیل کو لے کر کے پوری طریقے سے تیار ہے اس کے لیے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ بھی کرا رہا چاہتا تھا جس کو لے کر کے NCLT نے ابھی تک کوئی کلیرنس نہیں دیا کہ کیا یہ میٹنگ کرائی جا سکتی ہے نہیں کرائی جا سکتی ہے ویسے اس ریلائنس انڈسٹری لیمیٹڈ نے یہ کلیر کیا تھا کہ یہ جو شیئر ہولڈرز سے اپرووال پانا چاہتے ہیں اس سے کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی فیوچر اور فیوچر اور ایمیزن کے بیچ کا جو ڈسپیوٹ ہے اس سے کہیں سے کسی طریقے سے لینا دینا نہیں ہے نہ تو ریلائنس انڈسٹری لیمیٹڈ اس کی پارٹی ہے نہ ریلائنس ریٹیئر لیمیٹڈ پارٹی ہے یہ ان کا اپلا معاملہ ہے اگر شیئر ہولڈرز ہاں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہ کرتے ہیں تو یہ ڈیل نہیں ہوگی رائٹ تو اس کو لے کر کے جو ہے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے نزی ایلٹی کی طرف سے حالانکہ دیکھتے ہیں دو جولائی سے کیا ہوتا ہے دو جولائی سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سنگاپور کے اربیٹریشن سینٹر میں اس کیس کو سنا جائے گا اور دو جولائی تو چھوڑیے ابھی اٹھائیس جون تک تو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنا تھا اس مددے کے اوپر لیکن ابھی تک وہاں سے بھی کوئی اپ ڈیٹ کی لئے نہیں ہوئی ہے آج اٹھائیس جون ہے آپ کو پتا ہے اور لیٹس ہی کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں اگر پتا چلتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کب سنوائی کر رہا ہے کیا کرنے والا ہے کیا نہیں کرنے والا یہ ساری باتیں آپ کو ویڈیوز کی جاری بتانے کی میں کوشش کروں گا یہاں پہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کر دی اگر آپ کو کونٹنٹ اچھا لگا تو لائی کر کے انکریج کر سکتے ہیں and the rest everything is okay and take care of yourself I will see you something updating next time with next video